بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو اب سہنConnellif متعاملہ کا چپٹر نمبر تھری سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر نمبر تھری ہمارے پاس ہے decimal numbers سب سے پہلے decimals کی نمبر کی毛 asks decimal are fractions which have denominators with powers of 10 and decimals are fractions which have denominators with powers of 10 اس میں denominators کیا ہوتے ہیں powers of 10 اس کو ہم نے ڈیسیمل میں گل لیا 0.5 تو 5 اوپر آگیا اور نیچے ہم نے پوائنٹ کی جگہ کیا لکھ لیا 1 تو ڈیسیمل کے بعد کیا ہے 1 ڈیجر تو 1 0 آگئے تو 10 کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں 10 کی پاور 1 اس طرح 1 بائی 4 اس کو ڈوائیڈ کریں 0.25 آگئے 25 اور 1 ڈیجر لکھ لیا 100 کو ہم نے سکتے ہیں 10 کی پاور 2 یہاں 10 کو 10 سے 100 آگا یہی 1 ڈیفنیچن تھی decimals of actions which have denominators decimals of actions which are denominators with powers of 10 جس میں 10 جس میں وہ denominators کیا ہوتے ہیں power of 10 کی فارم میں ہوتے ہیں اس کے بعد ہماری ایک definition terminating decimals have a finite number of decimal places terminating decimals وہ ہوتے ہیں جس میں decimal places ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں finite ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہمارا یہ 28 by 25 اس کو ہم نے divide کیا تو ہمارے پاس 1.12 remainder ہمارا 0 ہو گئے تو اس میں کیا ہے decimal places ہمارے پاس کیا ہم finite ہیں یعنی اس کو ہم count کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوں گے terminating decimals places اس کی ایک definition یہ بھی ہو سکتی ہے terminating decimals are decimals that have a finite number of digits after the decimal points ان decimal points کے بعد جو numbers ہوں وہ finite numbers ہوں ٹھیک ہے تو بھی ہمارے پاس یہ بھی definition کس کی ہو جائے گی decimal جو terminating decimals کی ٹھیک ہے terminating decimals تو اس کے بعد ایک definition ہے non-terminating decimals decimal numbers with an infinite number of digits after the decimal point یعنی جو decimal point کے بعد کیا ہوں infinite number of digits یعنی جس کو ہم count نہ کرتا ہوں جیسے 1 over 3 ہے 1 کو 3 سے divide کے تو آگے 0.333 divide کرتے جائیں گے یہ divide ہوتا جائے گا ٹھیک ہے یعنی کسی بھی step پہ یہ اس کا remainder 0 نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ ایسی fractions کو ہم کیا کہتے ہیں non-terminating fractions یا non-terminating decimal numbers ٹھیک ہے اس بات ایک definition ہے decimals if a set of digits is repeated again and again in a number in a non-terminating decimal non-terminating decimal میں کیا ہو set of digits repeated یعنی repeat ہو رہی ہوں تو اسی decimal کو ہم کیا کہتے ہیں recurring decimal ٹھیک ہے جیسے 1 over 3 ہے اس کو divide کے 0.3333333 repeat ہوتا جا رہا ہے تو ایسی decimal کو ہم کیا کہتے ہیں recurring decimal تو اب ہم exercise star کرتے ہیں 3 تو اس میں ہمارا پاس ہے first question fill in the blanks 12 over 24 is expressed in decimal form as 12 over 24 کو ہم نے کہا decimal form میں کیسے convert کر سکتے ہیں تو 12 کو کیا کریں گے 24 سے ڈوائر کریں گے تو 12 کو 20 میں لگا 24 ہے 12 less ہے تو 0 لگا ہے point آیا 24 5 ہے 120 تو ہمارا پاس آنسر کیا ہوئے 0.5 تو اس blank کی جگہ پہ ہم نے کیا لکھتی ہے 0.5 اس کے بعد سیکنڈ ہیں decimal equivalent of 23 person is ان ڈیسیمل میں 23 person کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پاس ہے 23 person اس کو ہم لکھ لیا 23 تو person کا mean ہویا اور کیا ہوتا ہے 100 اور 100 تو اس کو ڈیسیمل میں پہن وٹ کریں گے 23 اوپر والی لکھتی تو نیجے کتنے 0 ہیں 2 تو یہاں سے ہم سٹار کریں گے 1 2 رائٹ سائے سے 2 ڈیجرز کے بعد ہم نے کیا لکھتی decimal point کو لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا پاس کیا ہے 0.23 اس blank کی جگہ پہ ہم نے کیا لکھ دیا 0.23 تو اس کے بعد ہمارا ہے part number 3 the percentage equivalent of 0.4 0.4 percentage میں convert کیسے کرنا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں multiply کرتے تھے 100% 100% 100% 100% ٹھیک ہے تو 0.4 ہے تو اس کو ڈیسیمل سے fraction میں convert کرتے ہیں تو 4 over 10 آگیا point کیا ہے 1 اس کے بعد 1 ڈیجرز تو 1 0 آگیا ٹھیک ہے یہ وہ 0 اس سے 0 سے cancel ہوں گے 4 10 سے 40% blank کی جگہ پہ کیا لکھتے ہیں 40% next ہمارے پاس ہے the number 2.19 is expressed as fraction اس کو fraction میں کیسے کر سکتے ہیں 2 اس کے بعد کتنے ڈیجرز ہیں 2 اس کے بعد 1 کے ساتھ 2 ڈیجرز 2 0 ڈیجرز 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 میں کرتے ہیں تو ہمارے پاس 13.7 آتا ہے کیونکہ 1 کے ساتھ 10 آتا تو 13.7 جبکہ انہوں نے کہا کہ 1.37 اگر نیچے 100 ہوتا پھر یہ true ہونا تھا ٹھیک ہے تو اب یہ کیا ہے 13.7 سو یہ کیا ہے فالس اس کے بعد تھل پارٹ 345 پرسنٹ is equal to 3.45 پرسنٹ کا تو اس کو ہم لکھ لیا 1 پرسنٹ کی جگہ پہ 34345 اور 100 تو اس کو ہم نے ڈیسیمل میں کروٹ کرتے ہیں تو 3.45 ٹھیک ہے 1 کے ساتھ 2 ڈیجرز ہے ڈیجرز ہے ڈیجرز ہے ہم نے 2 ڈیجرز کے پاس پوائنٹ لیں دیا 1 2 ڈیجرز ہے یہ ہمارے پاس ہے 3.45 تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ true ہے 3.45 اس کے پاس ہمارے پاس ہے 4th path 3 over 17 gives a terminating decimal یعنی 3 کو ہم 17 سے ڈیجرز کریں تو ہمارے پاس کیا آئے گا انہوں نے کہہ کہ terminating decimal آئے گا ہم سیکل دیتے ہیں 3 کو 17 سے ڈوائیڈ کرتے ہیں ہمارے پاس آتا ہے 0.17 64 and so on یعنی ڈوائیڈ ہوتا جا رہا ہے remainder 0 نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس پھر کیا ہوگا terminating میں تو remainder 0 آ جانے دی یعنی جو decimal کے بعد جو ڈیجرز ہیں تو فنائٹ ہونے چاہیے جبکہ تو یہ انفنائٹ ہے تو یہ کیا ہوگا فنائٹ اس کے بعد ہمارے پاس ہے 5th path 23.69 is round off to the nearest whole number as 24 اس کو round off کرتے ہیں تو 23 میں پلس 1 کرتے ہیں تو 23 پلس 1 ہمارے پاس کیا ہوگا تھا 24 کیونکہ 23 ہے ڈیجرز کے بعد 6 ہے اگر یہ 5 ہے 5 سے greater ہو تو پھر ہم نے 23 میں 1 آئٹ کرنا تھا اگر یہ ہوتا 4 تو یہ صرف 23 آجنا تھا اب یہ 6 ہے تو 23 میں 1 آئٹ کرتے ہیں 23 پلس 1 کتنے ہو جائیں گے 24 تو یہ ہی بڑھا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ہی بڑھا ہے توué 3先 کو معلومہ کے لیے 1 آؤٹ اور 6 کو ڈائیٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ patreon care PM کہ ہے تو کو 73 سید وائٹ کریں گے تو ہمارے پاس ہی آیا جائیں گے اس کو اس کے بعد جائیںInter تو یہ ہمارے پاس یہ ہوگا اس طرح 2 کو ہم نے ڈوائٹ کیا تو ہمارے پاس یہ آگا ہے 0.66 تو یہ ہے اس کو ہم نے اس طرح ڈوائٹ کر لینا تو یہ ہے ہمارے اس کو کوئر ہم نے آجائیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا بس نمبر تھے یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا